تو دوستو آج ہو گیا انیس اپریل دو ہزارے کا اس بہار سمیت دیش دنیا کی بڑی عطاہ سمچار لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فاپر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پشیم منگال میں ویدان سمہ چناؤں کے بیچ کورونا کی ایسوں میں تیزی سے وردی ہو رہی ہے راج میں فیلتے سنکرمن کے بیچ مکھ مطری ممتہ بنرجی نے پی ایم موڈی کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے پی ایم سے ویکسین سے لے کر ریم ڈیسور انجیکشن اور آکسیزن اور دواؤں کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنی جلدی سمبھ ہو یہ مدد بھیجوائی جائے آپ کو بتا دے کہ پشیم منگال میں کورونا کے بڑھتے کیسوں کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار بتانے والی ممتہ بنرجی نے پی ایم کو لکھے لیٹر میں بھی بہاریوں کو ذمہ دار بتایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ راج میں کورونا کی کیس تیزی سے بڑھ رہی ہے بڑی سنکیہ میں بہاری لوگ چناؤں پر چار اور دوسری وجہوں سے کچھ راگیتک دلوں کی اور سے آ رہے ہیں اس استثیتی میں ہم نے مہماری کو روکنے کے لیے یو دستر پر کام کیا ہے اور تین مددوں پر آپ کے ہستک چھپ کے ضرورت ہے ممتہ بنرجی نے لکھا ہے کہ ٹکا کرن سب سے زیادہ مہتپون ہے خاص کر ہمارے راج میں وشیر سطور پر کولکتہ میں جہاں آبادی کا گھنو بہت زیادہ ہے آج کے دوسری وڑی خبر کرونا کے دوسری لہر سے اس سمیں پورا بھارت جوج رہا ہے وہیں سنکرمن کے معاملے میں دلی بھی پیچھے نہیں ہیں شنیوار کو بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چوبیس ہزار تین سو پچھتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ سنکمیت ملنے کا یہ اب تک کا سب سے بڑا آنکرہ ہے اسی طرح بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک سو سرسٹھ لوگوں نے کرونا سے جان بھی گوائی ہے یہ بھی اب تک کا موت کا سب سے بڑا آنکرہ ہے اس بیچ راج کے مکھ منتری اروند کے جیوال نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد کہ جیوال نے پردھان منتری نرین موڈی کو دلی میں کوویڈ نائنٹین کے ستھیتی کے بارے میں پتر بھی لکھا ہے انہوں نے کوویڈ سنکمیت روگیوں کے لیے کینری سرکار سے دس ہزار بستروں میں سے سات ہزار بستروں اور آکسیجن کے لیے آلکشن کے اپیل کی ہے پریس کانفرنس میں کہ جیوال نے کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کرونا کے سنکرمندر چوبیس پرسنٹ سے برکت تیس پرسنٹ ہو گیا ہے اور سو سے کم آئی سیو بیٹ بچے ہیں اور آکسیجن کی کمی ہیں میں نے ڈاکٹر ہرش وردن سے کل اور آمیش شاہ جس سے آج صبح بیٹ کی کمی کے بارے میں بات کی ہے اور انہیں بتایا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے آج ہی تیسی وری خبر بیہار میں کرونا وائرس کے معاملوں میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں نیتیش کمار سرکار نے وائرس کو نیرنٹن کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے لیا ہیں اس کی جانکاری انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے دی ہے مکھ مدری نے سبھی زیلوں میں نائٹ کارفی لگانے کا اعلان کیا ہے نیتیش کمار نے کہا ہے کہ کرائیسز منیجمنٹ گروپ کی بیٹک میں پندرہ مائی تک سبھی سکول کالیج بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے مکھ مدری نے کہا ہے کہ پندرہ مائی تک سبھی سکول کالیج کوچنگ اور سیچنک سنسطھان بند رہیں گے وہیں اس عوضی میں کسی بھی طرح کی پرکشہ نہیں لی جائے گی حالانکہ یہ نیتیش بی پی ایسی ایسی سی اور ٹکنیکی چین آئیو پرکشہ پر لگو نہیں ہوگا آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوم آئیسلیشن میں رہنے والوں کی مونیٹرنگ کی جائے گی سینیما ہال مال کلب جیم اور پارک پندرہ مائی تک بند رہیں گے آپ کو بتا دے کہ صبح میں رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کارفیو رہے گا سبھی دھارمے کے استعلوم پر تیس اپریل تک پرتیون لگو ہے اسے بڑھا کر پندرہ مائی تک کر دیا گیا ہے آج کی چوتھی بڑی خبر دیش میں کرونا وائرس کے برتے معاملوں کے بیٹ کانگریس نیتا راہول گاندی نے بڑا فیصلہ کیا ہے پشم منگال میں بچے ہوئے باقی چرنوں کے چنو میں کانگریس نیتا راہول گاندی ایک بھی چنوی ریلیاں نہیں کریں گے کرونا وائرس کے برتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راہول گاندی نے پشم منگال میں ہونے والی اپنی سبھی ریلیاں کو رت کر دیا ہے سانتھی انہوں نے سبھی راہول گاندی کے دلوں سے اس پر بیچار کرنے کی صلاح دی ہے اس بات کے جانکری انہیں ٹویٹ کر کے دی ہے آپ کو بتا دی گراہول گاندی نے پہلے انگریزی میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوویٹ کے استحتیتی کو دیکھتے ہوئے میں پشم منگال میں اپنی سبھی سواجنک ریلیاں کو استقیت کر رہا ہوں میں سبھی راہول گاندی کے نیتاوں بڑھتا جا رہا ہے ہر دن اب روزانہ دو لاکھ سے ادھک معاملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں بنگال میں چناؤی ریلیاں میں عمرنے والی بھیر کو لے کر شوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے شوشل میڈیا پر بھاچپا کے چناؤی ریلیاں کو لے کر بھی نشانہ سادھا جا رہا ہے اور لوگ اسے بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بنگال میں چناؤی ریلیاں اور روڈ شو میں بڑی بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے اور کرونا بھی ہر دن چھلانہ لگاتا جا رہا ہے آج ہی پانچھو بڑی خور پچھو منگال چناؤں میں سعود دین اویسی کے پارٹی آل انڈیا مجد سے اتحاد المسلمین نے تیسرے چرن کے چناؤں کے بعد اپنی امید والوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے اے آئی ایم ایم نے بنگال میں چھے سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ چھے سیٹوں پر لڑنے والی اے آئی ایم ایم لگتار سی اے ممتاب انہر جی کے نشانے پڑھ ہے اس کو لے کر پارٹی کے ادھر سعود دین اویسی نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے سی اے ممتاب انہر جی اور پی ایم نریند موڈی پر نشانہ سادہ ہے اپنے دیئے ہوئے انترویو میں سعود دین اویسی نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر سماس سے ووٹ مانگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ممتاب انہر جی اور نریند موڈی والا پولیٹکس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ممتاب انہر جی نے کہہ دیا ہے کہ میں ہندو برامن ہوں پھر کہہ دیا ہے کہ میں شانڈلے ہوں نریند موڈی کہتے ہیں کہ میں ہندو راشترو وادی ہوں آپ کو بتا دے کہ چناؤں میں دیر سے انٹری کرنے کے سوال پر وہ اسی نے کہا ہے کہ دیری نہیں ہوئی ہم نے کافی سوچ ویچار کیا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہم پہلی بال لڑ رہے ہیں اس لئے ہم چھے سٹو پر چناؤں لڑیں گے وہ اسی نے کہا ہے کہ ویسے بھی پہلے دو تین فیز میں تو ہمارے کینڈیٹ کا الیکشن نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ تھوڑی دیری ہوئی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے صحیح وقت پر فیصلہ لیا ہے اور جب گجرات اللہ ہو اکتا اللہ ہو اللہ ہو آخر میں لگائیں گے ٹھہرو اگر نرندر موڈی بولے تھالی بجاؤ گنڈی بجاؤ کرونا بھاگ جاتا تو ہم بھی نارہ لگا کے دیکھیں بولے تھے نا دیا جلاو مطروں دیا جلاو مطروں بھنڈی بجاؤ پورے کے پورے نکل گئے وہ کرونا ہے وہ کوویڈ ہے وہ سب مہارت سلی آتے ہیں کہا جاتا ہوں جتے مارے ان کو لپیٹ لیا ہوں تو بیماری ہے یہ کرونا کا علاج ہو سکتا یاد رکھو ویکسین آ جائیں گا مگر ہمارے وطنی عزیز میں جو نفرت کی سیاست دلید عدیباسی اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوانی اس کی کوئی دوانی ہے حقیقت بتا رہا ہوں اس کی دوان ایک ہی ہے آپ سیاسی طاقت بنو اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو بناو اپنی خیادت کو بناو اپنی آواز کو بناو اپنے قائدین کو بناو کیونکہ اب آسمان سے یا زمین سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے تمہارے ہی درمیان سے ایک مرد مجاہد نکلے گا جو بیدرک میں تاریخ بنائے گا جو کرنا ٹکا کی تاریخ بنائے گا چاہے ہمارا دلید بھائی ہو یا ہمارا مسلم اقلیت ہو یہ آپ کو کرنا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے پورا تعاون کریں گے میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو جانے سے پہلے کم سے کم ایسے لوگوں کو اللہ میرے ذریعے سے یہاں پر کھڑا کر دے جو آنے والے سو سال تک اس مظلم عوام کی صحیح خدمت کر سکتے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ کوئی عزت چورت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے اللہ بھوٹے کیا ہماری زندگی کا منشاہ مشن یہ ہے اور اسی لئے ان کو تکلیف ہوتی گجرات میں ہم الیکشن لڑے بلدی آکا بہت پکارا کرے کیوں آئے آگئے دیکھو جب تک نہیں گئی تھے گجرات کو یہ پورے کانگریسیاں بول دیتے ارے وہ شیروانی کو بولو نا گجرات جاؤں کوئی بولو نا OAC کو شیروانی کوئی جاؤ بولو گجرات کو ہم گجرات چلے گئے صرف پندرہ دن پندرہ دن کی محنت ہوئی گجرات میں پاٹی کو ایجسٹر کروائے پندرہ دن محنت کرے سید مہین بکھے گودرہ میں سید مہین کو بٹھا دیئے تھے گودرہ میں احمد آباد میں امتیاز جلیل صاحب واریس پتھان صاحب مندلس کے قائدین گئے احمد آباد کی بلدیاں میں الیکشن لڑے موڈاسا میں لڑے گودرہ میں لڑے اور بھروش میں لڑے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بولتے ہیں مندلس بی ٹیم ہے بی جے پی کی ان سے اگر انہیں بولا تو بولنا پیارے زرہ زرہ بیٹ آرام سے بیٹ گودرہ میں کیا ہوا تھا تو ایسا بہرا بنیں گا گودرہ میں مندلس سات کینڈیٹ کھڑا کریں سات سات میں سے آٹھ آٹھ کھڑا کرے سات جیتے آٹھ میں سات جیتے انڈیپینڈنٹ کچھ سولہ جیتے تھے شاید آٹھارہ جیتے ہم لوگاں کیا کیے انڈیپینڈنٹ سے جا کے بات کریں بولے بابو آ جاؤ بولے کیا ہے ڈیل کرتے کیا ہم بولے برابر ڈیل کریں گے بولے کیا ڈیل کریں گے آپ میر بنوں میں ڈیپٹی میر بنتا ہوں بی جے پی کو آٹھ کریں گودرہ جیسی جگہ پر ڈیپٹی میر ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ہندو بھائی ہے اور ڈیپٹی میر مندلس کا اب یہ کانگریس کیا چیماں پہ سچی پور آٹھ موڈاسا میں مندلس وہاں پر آہ اب بارہ سیٹ چڑے نو آئے اپوزیشن پارٹی کوہنے مندلس ہے ہم نو ہوئے کانگریس چیکے ہیں چیکہ ٹی ٹوینٹی کا وہ مانوں میں نہیں پھر تو پھر کمپلین دیں گے انہوں چھے ہم نو احمد آباد میں ہمارے چھے کارپوریٹر جیت کرائے احمد آباد میں سب تاجب کر رہے کہ پندرہ دن میں ہوا کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے محنت کرنے کو آپ تیار ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی کرم کرتا